انیس نومبر کو یہ خبر آئی کہ ہوتھی ودروہیوں نے لال ساگر کے اندر ایک مال واحق جہاز کا اپھرن کیا ہے اس کو ہائی جیک کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ مال واحق جہاز جو ہے اسرائیل کا ہے اس کے ساتھ ہی جو بیان ہوتھی ودروہیوں کی طرف سے آیا وہ یہ کہ اسرائیل جس طرح سے غازہ میں ظلم کر رہا ہے لال ساگر میں جو بھی پرپرٹی اسرائیل کی ہوگی اس کو ضبط کیا جائے گا اس کو اس راستے سے نہیں نکلنے دیا جائے گا اسی کے مدنظر یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو مال واحق جہاز ہے یہ اسرائیل کا ہے لیکن اب ایک ویڈیو جاری کیا ہے پہلے ویڈیو کی تفصیل آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مال واحق جہاز کس کا ہے کون اس میں لوگ شامل تھے لیکن سب سے پہلے آپ جانیے کہ یہ جو ویڈیو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس مال واحق جہاز کو ہائی جیک کیا گیا لال ساغر کے اندر یہ گیلیکسی لیڈر جو ہے یہ جا رہا تھا اور تب ہی ہیلیکاپٹر سے ہوتھی ویڈروہی اپنا ہیلیکاپٹر اس مال واحق جہاز پر لینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتھی ویڈروہیوں کی لڑاکیں ہیں وہ اس مال واحق جہاز پر اترتے ہیں اور ہیلیکاپٹر واپس چلا جاتا ہے سب سے پہلے جو اس جہاز کا چالک تھا اس کو گن پوائنٹ پر اس کا اپھرند کیا جاتا ہے اور پورے جہاز کو قبضے میں لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پورے جہاز ہے اس کے اندر ازرائیل کے ویروہد میں اور پلسطین کے سمرتن میں نارے بازی لگتی ہے اور یہ اس کے بعد اس کو لے کر جایا جاتا ہے یمن کے تٹ پر آسپاس آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو بوٹ چل رہی ہے اپھرند کر کے ہائی جیک کر کے اس کو یمن کے تٹ پر لے جایا گیا اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ مال واحق جہاز کس کا ہے اور کہاں سے آ رہا تھا کہاں جا رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ یہ مال واحق جہاز دراصل اس کا نام گیلیکسی لیڈر ہے جو کی ترکیے سے چلا تھا بھارت جانے کے لیے بھارت میں گجرات کے پیپا ووٹ تٹ پر اس کو پہنچنا تھا لیکن لال ساگر میں جیسے ہی یہ یمن کی سمندری سیمہ کے آسپاس پہنچا اس کو ہوتھی ودروہیوں نے اس کا اپھرند کر لیا دیکھیں تمام پرتکریہ آئیں سب سے پہلے ہوتھی ودروہیوں نے اس اپھرند کے بعد یہ کہا کہ یہ فلسطین میں جو اسرائیل کر رہا ہے جو غازہ میں اسرائیل ظلم کر رہا ہے اس کے ورود کا ایک قدم ہے اور اسرائیل کے خلاف اسی طریقے سے یدھ لڑا جائے گا دیکھیں یہ ہائی جیک پہلا باقیہ نہیں ہے اس سے پہلے یمن کی جو ہوتھی ودروہی ہیں وہ لگاتار اسرائیل پر حملے بھی کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھئے کہ اس کے بعد کیا بدل جائے گا اسرائیل کا بیان سامنے آیا اسرائیل نے سب سے پہلے اس دعوے کا خندن کیا ہوتھی ودروہیوں کے کہ یہ مالوہ حق جہاز ان کا ہے اسرائیل نے کہا کہ یہ مالوہ حق جہاز اسرائیل کا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کرو جو ہے وہ اسرائیل کے ناغرک ہیں اور اسرائیل نے ایک اور کومنٹ کیا کہا کہ اس پورے اپھرن کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے ایران کو بتایا اس کا قدم بتایا سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو مالوہ حق جہاز ہے اس میں کرو کون کون تھے اس میں جو کرو تھے وہ آپ کو بتا دیں کہ بلگاریا رومانیا فلیپینز میکسیکو اور یوکرین کے رہنے والے ناغرک تھے اس میں ایک بھی اسرائیل کا ناغرک نہیں تھا جیسے کہ اسرائیل بھی دعویٰ کر رہا ہے اور اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ یہ شپ اس کا نہیں ہے اور نہ ہی وہ اسے آپریٹ کرتا ہے جیپین کی ایک کمپنی ہے وہ اسے آپریٹ کرتی ہے یہ بتایا گیا اب سوال یہ ہے کہ آخر فریسٹ شپ ہے کس کا دراصل جو سارجینک شپنگ ڈیٹا بیس ہے اس کے مطابق اس کے جو مالکان ہیں وہ رے کار کریئر سے جڑے ہوئے ہیں جس کی جو استحاپنا ہے وہ رامی انگر نے کی تھی جو کہ اسرائیل کے ایک امیر ویکتیوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے تو یہ رامی انگر کا ہے اور اس کی استحاپنا جو ہے وہ ابراہیم رامی انگر نے کی تھی اس سے پہلے اسی انگر سے جڑا ایک جہاز سال دوہزار اکیس میں کھاڑی میں ایک ویسوٹ اس پر ہوا اور اس کا بھی دوش اسرائیل نے ایران پر مڑھا تھا آپ کو بتا دیں کی جو گاز یہ گیلیکسی لیڈر کا جو سنچالن تھا وہ دراصل ایک جیپانی فرم کر رہی تھی جس کا نام نپون یوسین تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپریٹ اس کو کیا جا رہا تھا جیپان کے کمپنی کی طرف سے کیا جا رہا تھا اب جب اس کا اپرن ہو گیا ہے تو جیپان بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو چھڑایا جائے اس میں جو پرو تھے ان کو چھڑایا جائے لہٰذا جیپان نے اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں جو ہوتیز ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش شروع کی ہے اس کے علاوہ سعودی عرب اومان اور ایران سے بھی مدد کی گوہار جیپان لگا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہوتی ویدروہی کون ہے دراصل ہوتی ویدروہی پچھلے ایک دشک سے یمن میں سیویل وار میں شامل ہے یمن کی سرکار سے اتری یمن اور جو راجدھانی سنا ہے اس پورے علاقے پر ہوتی ویدروہیوں کا قبضہ ہے اور جو ابھی راجدھانی چلا رہے ہیں وہ ادن سے چلا رہے ہیں یہ ہوتی ویدروہی تو آپ سمجھے کہ اتری یمن اور جو راجدھانی آدھیکاری جو راجدھانی ہے وہاں پر اس کا پورا قبضہ ہے اور سال 1990 میں اس ہوتی مومنٹ کی شروعات ہوئی تھی جو کی دراصل ہوتی جنجادی کے نام پر اس سنگٹھن کا نام ہے اور یہ پورا جو سنگٹھن ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں لیبنان میں ہماری موجودی ہے لیبنان میں ہزباللہ کو ایران کا سمرتھن رہتا ہے اسی طریقے سے ہوتیوں کو ایران کا سمرتھن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتی جو ہیں زائدی شیعہ سمودائے سے آتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایران ہے وہ شیعہ بہل دیش ہے یہ آپ سمجھے کہ کس طریقے سے جو اسرائیل حماس ید ہے وہ کس طرح سے الگ الگ مورچے اس کے کھل گئے ہیں تو ایسے میں بڑی چنوٹی اسرائیل کے سامنے بھی ہے اور بڑی چنوٹی ایران کے سامنے بھی ہے جو دراصل سامنے تو نہیں لیکن پردے کے پیچھے اس سے اس پورے ید کو آپریٹ کر رہا ہے چاہے وہ ہزباللہ کا سمرتھن ہو یا پھر ہوتیوں کا سمرتھن ہو یا پھر حماس کا سمرتھن ہو تو ایسے میں یہ بہت بڑی گھٹنا ہے جہاں جو لال ساگر سے ایک شپ کو ہائیجیک کیا گیا ہے اور ابھی ہوتی ویدرویوں کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ وہ اسی طریقے سے اسرائیل کے جو ساز و سامان ہیں جو شپ ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے جب بھی موقع ملے گا تو فیلحال نیوز ایٹین انڈیا تصویروں میں آپ کو دکھا رہا ہے کہ آخر کس طریقے سے اس شپ کو اگوا کیا گیا اور ہوتی کون ہے اس میں رہنے والے کون ہیں اس ریپورٹ میں ہم نے آپ کو یہ بتایا اور ابھی یہ جنگ پیتالیس دن سے زیادہ ہو رہی ہے چل رہی ہے لیبنان میں ایک مورچہ کھلا ہوا ہے ساتھ ہی ایک مورچہ آہ اسرائیل حماس کے ساتھ آہ چل رہا ہے تو ایسے میں یہ جنگ لگتار آگے بڑھ رہی ہے